چوہر میڈلز لائے دونوں پہلوان ہیں اب میری جان دیکھئے اور میرے مہمان دیکھئے آہو کی بھرپور تالیوں میں انام بڑ اور زوان امور باجل دردیاں نارم ہیں باجل ڈر تھا کہ آپ لوگ بیٹھیں گے تو میں نہ اچھل جاؤں گی کیسا لگ رہے ہیں کیسے ہیں خوش ہیں الحمدللہ اللہ تعالی نے کرم کیا جیت کے آیا تو خوش ہی تو ہوگی آج دیکھو آپ یہ ایک سو پچیس کے جی کے ایک ریسلر بیٹھیں ماشاءاللہ پچاسی ایٹی سکس کے یہ بیٹھیں اور یہ سکتر کے جی کا ریفری یہاں ہو جائے اچھا بھئی یہ ہے جیت کا رائے پاکستان ماشاءاللہ سے تو ویلکم جو ہوا ائرپورٹ پہ اپنے گاؤں میں وہ ایکسپیکٹیڈ تھا یا ایکسپیکٹیشن سے اباف تھا یا بلکل ہی پھوس تھا نہیں جو اپنا استقبال ہوا ہے ہمارا تو وہ تو جو امید تھی اس سے زیادہ ہی ہوا ہے الحمدللہ امید کیا تھی تھوڑا کم ہوگا لیکن الحمدللہ لوگوں نے بہت پیار دیا ہے ایسے کیوں ہے اپنے آپ سے اتنا مایوس کیوں ہے پہلوانوں کو ویلکم کرنے کے لئے خواتین زیادہ آئیں تھی کہ وہی مرد وہی مرد مرد بلکل صرف ایسے رکھیں کہ نظر بھی نہ آئیں اچھا دونوں میں سے شادی تو انہی کی ہوئی بھی ہے تو ان سے سوال نہیں بنتے والے میری بھی شادی ہو چکے آم ان کا بھی مکمل ہو چکے دو دو بیٹیاں ہیں پہلوانوں کی پیار کی شادیاں ہوتی ہیں یا پھر بس نہیں پیار تو دور دور تک شادی کے بار تو کر لیتے ہیں یہ تاں آلاود ہوتا ہے یہ تو نہیں منع ہوتا ہے پہلوان شادی کے بعد بھی پیار نہیں گئے ڈائے ڈائی سال جو ہے نا وہ شادی کو ہو گئے ہیں اور ماشا اللہ وہ دو بیٹیاں ہیں ڈائے ڈائی سال تکریبہ ڈائے ڈائی سال کے دو شادیاں ہوئی ہوئی ہیں نیدے ماشا اللہ ہماری ڈائے ڈائے ڈائی سال ہوئے وہ وکفے کے بعد شادی ہوگی ہے ڈائیstonesہ پبراہ ان کی ہوئی ہے ایک ماہ پہلے ان کی eye growing تو آپ نے ایک ماہ ان کو دو بیٹیاں ان کی ہیں něچے پیسٹ کر کے ماہ کیاں گئے پورا فیملی ماشاءاللہ سے اببات آیا اس ابھی پیلوانی کر رہے تھے تو کیا تھا پریشر تھا اببا نے جان لگائی آپ کے اوپر پانچ بھائیں ہیں ماشاءاللہ نہیں ماشاءاللہ چار بھائی ہیں تو والا صاحب بھی شروع سی ریسلنگ چچو بھی تایابو بھی سارے فیملی ریسلنگ کرتی تھی تو والا صاحب نے سب سے پہلے امن سے نہیں بیٹھتے تھے نہیں نہیں گجرا والا کی سیرا جو بھی فیملی بلونگ کرتی ہے نا وہ ریسلنگ کی طرف زیادہ جاتے ہیں ایسا کیوں ہے پہلے ہم اس پر آئیں گے اببو کے اوپر آئیں گے لیکن یہ گجرا والا میں اتنے پیلوان ابھی وہ نو آئے آپ آئے سارے پیلوانی انعام تو گجرا والا میں ایسا کیا ہو رہا ہے کیوں لڑنے لوگ اور مطلب اس کا نام یہ پیلوانا بات کیوں نہیں رکھ دیتے آجی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے وہاں شو کی یہ ہے ریسلنگ کا پیلوانی کا اپنا جدی پشتی جس کو بولتے ہیں نا وہ یہی کام چلتا رہا ہے والا صاحب نے کی پھر اس کے بعد تایابو نے پہلے کی پھر والا صاحب نے کی پھر چاچو نے کی پھر اس کے بعد ہماری باڑی آگئی سب سے پہلے بھائی نے کی بڑے نے تو ان سے دو تین ماہ انہوں نے کی وہ کرکر زیادہ کھیلتے تھے اس طرف چلے گئے پھر اس کے بعد انہوں نے تایق مانڈو شروع کر دی وہ الحمدللہ چار پانچ دفاہ نیسل چیمپئن ہوئے تایق مانڈو میں تو والا صاحب نے کہا کہ یہ اب تو ہم نے کل گیا ہوگی دو لڑکے دائیا ہوگئے نہیں ایک اس کے بعد ایک اور آیا نا بھائی اس نے بھی پھلوانے کی تین سال وہ بھی نہیں صحیح پھر اس کے بعد دوسرے تیسرے کی بڑی آئی اس نے بھی دو سال کی وہ بھی نہیں پھر اس کے بعد میری بڑی آگئے شکر کر لی بھائی میں تو والد صاحب کا سوچ رہا ہوں ان کو کتنی محنت کرنی پڑھ نہیں سکتا چار چار بچے اور میں نے کہا نا پانچ بھائی اگر آپ ٹھیک نہ ہوتے تو پانچ تو ہوتے پیشنٹ تھے اب بھائی ہاں جی بہت زیادہ تو سارے بھائی بھی لگ گئے ہوں گے بس کر دے بھائی اب تو کر لیں یار جائداد کے اس سے ہوتے چلے جا رہے ہیں ہاں جی والد بڑھتے جا رہے ہیں